موسیقی اسلام علیکم دیا سٹوڈنٹس کیسے ہیں آج ہم اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ آزر ہیں اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ پریوڈیٹ ٹیبل پر ہے اور پریوڈیٹ ٹیبل میں ہم جیسا کہ ارینجمنٹس کو ڈسکس کر رہے تھے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ کیسے پریوڈیٹ ٹیبل کو ڈیویلپ کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ بقاعدہ جو سٹارٹ ہوا پریوڈیٹ ٹیبل کو بنانے کا وہ ہم نے کہا تھا کہ ڈوبرائنرز کے ذریعے ہوا تھا ڈوبرائنرز نے پہلی کوشش کی تھی اس کے بعد یہ سٹوڈنٹس آپ کو معلوم ہے کہ پھر نیو لینڈز نے اپنی جو ہے وہ ایک ایفرٹ کی تھی اور لاز آف آکٹیوز کے ذریعے جو ہے وہ پریوڈیٹ ٹیبل کو ارینج کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کہا جائے اگر یہ کہ بقاعدہ جو ایک کوشش تھی پریوڈیٹ ٹیبل ڈیویلپ کرنے کی وہ ایک ریشین کمیس جو تھے ان کے دور میں شروع ہوئی اور ریشین کمیس جو منڈیو تھے انہوں نے بقاعدہ جب ایلیمنٹس کے نمبرز انکریز ہو گئے اور ایلیمنٹس کی تعداد چاہے وہ سکسٹی تھری تک چلی گئی تو اس وقت یہ جتنے پیچھے ہم نے ایفرٹس بڑی تھی ڈوبرائنرز کے ٹرائرز کے بارے میں یا نیو لینڈز کے آکٹیوز کے بارے میں وہ ساری کی ساری کوششیں فیل ہوتی دکھائی دیں اور جو ایک نئی کوشش تھی وہ پھر منڈیو کے ذریعے کی گئی اب منڈیو نے جو پریوڈیٹ ٹیبل ڈیر سٹوڈنٹس بنایا تھا وہ سکسٹی تھری ایلیمنٹس اس وقت ڈسکور ہوئے تھے جن کے بارے میں اس نے اپنی ارینجمنٹس دی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ پریوڈیٹ ٹیبل کو بناتے ہوئے جس چیز کو بیس بنایا تھا ڈیر سٹوڈنٹس وہ بھی اٹومک میسیز ہی تھی اٹومک میسیز کی بنیاد پر یہ ٹیبل تھا اس سے پہلے جو نیو لینڈز تھے یا دوبرائنرز تھے ان کی بھی جو کوشش تھی وہ اٹومک میسیز کی بیس پر ہی تھی تو منڈیو نے بھی یعنی اسی چیز کو بیس بنایا لیکن ایک نئے فارمولا کے ساتھ جو اپنی جو پریوڈیٹ ٹیبل کی کوششیں آگے بڑھائیں اب وہ جو فارمولا تھا وہ اس نے پیراڈک لا کی شکل میں پیش کیا تھا دیر سٹوڈنٹس اب جو منڈیو کا پیراڈک لا تھا وہ کیا تھا منڈیو نے دیر سٹوڈنٹس یہ کہا تھا کہ اگر ہم ایلیمنٹس کو جو ہے وہ ان کے میسیز کے حساب سے ارینج کرتے ہیں تو جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ ریگولر انٹرولز کے بعد ان کی جو پراپرٹیز ہوتی ہیں ایلیمنٹس کی وہ ریپیٹ ہوتی ہیں فار ایزیمپل اگر ہم ایٹ جیسے ہم نے پڑا تھا نیو لینڈز نے کہا تھا کہ ہر آٹھوہ جو ایلیمنٹس ہوتا ہے اس کی پراپرٹیز پہلے جیسی ہوتی ہیں تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ کچھ وقفوں کے بعد انٹرولز کے بعد جو ایلیمنٹس ہیں وہ اپنی پراپرٹیز کو ریپیٹ کرتے ہیں اور وہ وقفے جو کیا تھے وہ مارٹنٹ پیرارڈو ٹیبل کے کارڈنگ ہم نے دیکھا تھا کہ ہر آٹھ کے بعد نوہ ایلیمنٹس ہے یا اٹھارہ کے بعد انیسوں ایلیمنٹس ہے یا پھر تھرٹی ٹو کے بعد تھرٹی تھرڈ ایلیمنٹ ہے تو یہ وقفے ہیں درمیان میں جن کے بعد ایلیمنٹس ہیں وہ اپنی پراپرٹیز کو ریپیٹ کرتے ہیں یاد رکھے گا ایلیمنٹس پیریڈ میں جب ارینج کیا جاتے ہیں تو ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں پیریڈ کے اندر ارینج کرتے ہوئے ان کے میسزز کے حساب سے جب ان کو ایسینڈنگ آرڈر میں جو ہے وہ ارینج کیا جاتا ہے تو ان کی پیریڈ کے اندر کیونکہ پراپرٹیز چینج ہوتی ہیں تو اس وجہ سے کیمیکل پراپرٹیز چینج ہونے کی وجہ سے ایک ایلیمنٹ ایسا آتا ہے بعد میں جس کی پراپرٹیز جو ہیں وہ پہلے ایلیمنٹس جیسی ہوتی ہیں اسی کو پریوڈیسٹی آف پراپرٹیز بھی کہتے ہیں پریوڈیسٹی آف پراپرٹیز کا اکثر کوئیسٹن دیر سٹوڈنٹس پوسا جاتا ہے کہ اس ٹرم سے کیا مراد لیتے ہیں کیمیکل پریوڈیسٹی آف پراپرٹیز کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ریپیٹیشن آف پراپرٹیز آفٹر ریگولر انٹرولز وین دی آر ارینجڈ ایدھر آن دا بیسز آف اٹامک میسز آر آن دا بیسز آف آٹامک نمبرز وہ اپنی پراپرٹیز کو ریپیٹ کرتے ہیں اسی کو پریوڈیسٹی آف پراپرٹیز بھی کہا جاتا ہے تو ڈیا سٹوڈنٹ اب جو مینڈیو کا پریوڈک لاہ ہے وہ یہی تھا پراپرٹیز آف ایلیمنٹس آر دا پریوڈک فنکشنز پریوڈک فنکشنز کا میں نے آپ کو مطلب سمجھا دیا ہے کہ پریوڈک فنکشنز کا مطلب یہ ہے کہ دی ریپیٹ دیار پراپرٹیز آفٹر ریگولر انٹرولز پریوڈک فنکشنز آف دیار آٹامک میسز اس کو اگر ہم آسان لفظوں میں کہیں تو وہ یہی ہے کہ وینڈ ایلیمنٹس آر ارینجڈ آن دا بیسز آف دیار آٹامک میسز انسینڈنگ آرڈرز دی ریپیٹ دیار پراپرٹیز آفٹر ریگولر انٹرولز یا دیر ازا ریپیٹیشن ان دا پراپرٹیز آفٹر ریگولر انٹرولز دیسٹوڈنٹ یہ لاہ تھا اور اس لاہ کے بیس پہ منڈیوڈیو نے جو ہے وہ اپنا ایک بہترین پریوڈک ٹیبل جو ہے وہ ڈیویلپ کیا تھا جس کے اندر کافی زیادہ انپرویمنٹس تھی اس سے پہلے جتنے سائنٹس تھے ان کی نسبت یہ والا پراپرٹی ٹیبل جو تھا دیار سٹوڈنٹس یہ کافی بہتر تھا اب یہ کچھ فیکٹس جو ہیں اس پراپرٹی ٹیبلز کے بارے میں وہ یہ ہیں کہ میں نے بتایا کہ اس میں سکسٹی تھری ایلیمنٹس کو آرینج کیا گیا تھا اور ہی آرینج ایلیمنٹس اٹومک میسز بھی بھی آرینج کیے گئے تھے اور پریوڈک فنکشنز کا مطلب میں نے آپ کو سمجھا ایلیمنٹس ریپیٹ دیئر پراپرٹیز آفٹر ریگولر انٹرولز اگر ان کو ہم میسز کی بنیاد پہ آرینج کرتے ہیں اب جو مینڈیپ نے پریوڈک ٹیبل بنایا تھا اس میں باقاعدہ پریوڈڈز اور گروپس جو ہے وہ نظر آتے ہیں پریوڈڈ کیا ہوتا ہے یہ ایک ہاریزنٹر رو ہوتی ہے ایلیمنٹس کی جس کو ہم عام طور پر ایسے ہاریزنٹلی جو ہے وہ دیکھتے ہیں لیفٹ ٹو رائٹ جو ہے وہ اس کو دیکھا جاتا ہے اسے رو کو ہم عام طور پر پریوڈ کہتے ہیں تو پریوڈز آردہ ہاریزنٹر روز جبکہ جو گروپس ہوتے ہیں یہ سٹوڈنٹس آگے آپ نے وہ ٹیبل جب پڑھیں گے آپ مارڈر پریوڈٹیبل یا منڈیپ کا پریوڈٹیبل جب آپ ڈیٹیل میں دیکھیں گے آپ اگر اس کو گوگل کرتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر گروپس موجود ہیں گروپس بھی کیا ہیں ٹاپ ٹو باٹم جو لائنز ہوتی ہیں ایلیمنٹس کے ان کو ہم عام طور پر جب وہ گروپس کہتے ہیں یعنی گروپس جو ہوتے ہیں یہ ورٹیکل کالمز ہوتے ہیں جو فرام ٹاپ ٹو باٹم عام طور پر دیا سٹوڈنٹس لیا جاتے ہیں گروپس آردہ ورٹیکل کالمز اب دیا سٹوڈنٹس یہ بھی یاد رکھئے گا کہ یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ منڈیپ کا جو پریوڈٹیبل تھا وہ بہت ہی اچھی ایفٹ تھی لیکن پھر بھی اس کے اندر بھی کچھ لیمیٹیشنز تھیں اس کے اندر بھی کچھ ڈی میرٹس نظر آئے اور وہ ڈی میرٹس اس لحاظ سے تھے کہ کیونکہ اس وقت تک جو ہے وہ آئیسو ٹوپس کا کنسیپٹ جو ہے وہ نہیں تھا تو لہٰذا آئیسو ٹوپس کی جو پوزیشن ہے وہ پریوڈٹ ٹیبل کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں تھی کیونکہ یہ میسز کی بنیاد پر ارینج کیا گیا تھا اور دوسرا اس کے اندر جو عام طور پر ڈیفیکٹ دیکھا گیا وہ یہ تھا کہ اس میں کچھ ایلیمنٹس کی جو میسز تھیں منڈیپ نے شاید ان کی کیلکولیشن کا جو آرڈر ہے وہ صحیح نہیں رکھا تھا جس ایلیمنٹ کو میسز کے لیاز سے پراپٹیز کے لیاز سے پہلے آنا چاہیے تھا وہ بعد میں گیا اور جس کو بعد میں آنا چاہیے تھا وہ پہلے لکھا گیا یہاں سے کچھ آئیڈیا ہوا کہ شاید میسز کو معلوم کرنے میں منڈیپ جو ہے وہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ آرڈر جو ہے ایلیمنٹس کی میسز کا وہ تھوڑا شفٹ ہو گیا ہے یعنی ایلیمنٹس آگے پیچھے لکھے گئے ہیں جو ایلیمنٹ پہلے لکھنا چاہیے تھا وہ بعد میں لکھا گیا ہے اور جو بعد میں ہونا چاہیے تھا دیا سٹوڈنٹس اس کو پہلے لکھا گیا ہے تو یہ تو ہے کچھ آئیڈیا جو منڈیپ کے پیروڈٹ ٹیبل کے بارے میں ہے دیا سٹوڈنٹس اور یہ آپ کو منڈیپ کا جو پیروڈٹ ٹیبل ہے آپ اس کو گوگل کریں تو آپ کو اس کی ریٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ وہاں پر نظر آئے گی وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ جو لیمٹیشنز ہیں ان کو ختم کرنے کے لئے دیا سٹوڈنٹس وہ ٹیبل آیا جو آج کل جو ہے وہ رائج ہے جس کو مارڈرن پیروڈٹ ٹیبل کہتے ہیں مارڈرن پیروڈٹ ٹیبل بنانے کا جو سہرہ ہے وہ ایچ موزلک ہو جاتا ہے جنہوں نے نائنٹین تھرٹین میں جو ہے وہ یہ جو ہے وہ ٹیبل ڈیویلپ کیا تھا جب انہوں نے اٹامک نمبر کا کنسپٹ جو ہے وہ دیا اٹامک نمبر ہم جانتے ہیں کہ اٹامک نمبر جو ہے یہ نمبر آف پروٹانز ہوتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو ایک نیوٹرل اٹم میں جو نمبر آف پروٹانز ہیں وہ نمبر آف الیکٹانز کے کیونکہ ایکول ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم الیکٹانز کی اگر ریفرنس سے بات کریں اٹامک نمبر کی تو ہم کہتے ہیں اٹامک نمبر is the number آف الیکٹانز present in an atom اور کیونکہ وہ جو نمبر آف الیکٹانز ہیں وہ کسی بھی ایٹم کی جو ہے وہ الیکٹانک کنفیگریشن میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں اور پریوڈل ٹیبل بنانے میں بھی الیکٹانک کنفیگریشن کا بہت اہم کردار ہوتا ہے تو لہٰذا یہاں پر ہم اٹامک نمبر کی جو دیفنیشن ہے وہ اس کے پروٹانز کی نسبت الیکٹانز سے جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نمبر آف الیکٹانز present in a neutral atom آرکارڈ اٹامک نمبر وہ اس کا اٹامک نمبر بن جاتے ہیں اب جو مارڈرن پریوڈل ٹیبل تھا جو موزلے نے ڈیویلپ کیا تھا اب اس کی جو بیس ہے وہ چینج ہو گئی پہلے اس کی جو منڈلیو کا پریوڈل ٹیبل تھا اس کی بیس آپ کو معلوم ہے کہ وہ اٹامک میسز تھے لیکن جو مارڈرن پریوڈل ٹیبل بنایا گیا اس کی جو بیس تھی وہ اٹامک نمبر بنائے گئے تو اب یہ جو ٹیبل بنانے کا ہے طریقہ یہ بھی تھا کہ یہاں پر بھی ایک لا ڈیزائن کیا تھا ڈیوائز کیا تھا موزلے نے اور اس کو بھی پریوڈک لا ہی کہا جاتا ہے لیکن یہ پریوڈک لا جو ہے وہ کس پہ بیس تھا اٹامک نمبر پہ جو منڈیو کا پریوڈک لا ہے ڈیر سٹوڈنٹس وہ اٹامک میسز پہ بیس ہے یہ میجر ڈیفرنس اگر آپ سے کو پوچھتا ہے پریوڈک لا موزلے تو آپ کہیں گے کہ منڈیو پریوڈک ٹیبل اس بیسٹ آن اٹامک میسز ویرہیز موزلے پریوڈک ٹیبل اس بیسٹ آن پریوڈک لا اس بیسٹ آن اٹامک نمبر اور اس لا کی ڈیفنیشن بھی وہ ہی ہے وہ ڈیفنیشن یہاں بن لکھی ہے پروپٹیز آف تیلیمٹس آر دا پریوڈک فنکشن آف دیر اٹامک نمبر یہ نمبر کی بیسٹ پہ ہے یعنی جو موڈرن پریوڈک ٹیبل ہمیں نظر آرہا ہے یہ اٹامک نمبر کی بیسٹ پہ ہے ڈیر سٹوڈنٹس یاد رکھیے گا اب جو پروڈک فنکشن کا مطلب جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ ایلیمنٹس جو ہیں وہ ریپیٹ کرتے ہیں دیر پروپٹیز آفٹر ریگولر انٹرویلز ایدھر دیر آرینج آن دا بیسٹ آف دیر اٹامک میسز آر آن دا بیسٹ آف دیر اٹامک نمبر کہ اٹامک نمبر جو ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ عام طور پر جب بہت ہی بیسک پروپلٹی ہوتی ہے کسی بھی ایلیمنٹ کی اٹامک میس کی نمبر نسبت جو ہے وہ یہ زیادہ بیسک پروپلٹی اس کی وجہ ڈیر سٹوڈنٹس یہ ہوتی ہے اگر آپ سے وہ پوچھتا ہے ایکزامینر کہ وائے اٹامک نمبر اس کنسیڈرڈ مور بیسک دن اٹامک میسز تو اس کا جواب ڈیر سٹوڈنٹس ہی ہوتا ہے کہ جو اٹامک نمبر ہوتا ہے یہ ہر ایلیمنٹ کے لیے فکس ہوتا ہے تو کسی بھی ایلیمنٹ کو اگر آپ نے جاننا ہے پروڈٹیبل میں اس کی پوزیشن دیکھنی ہے تو آپ اس کے اٹامک نمبر سے اس کو تلاش کر سکتے ہیں میسز کے دیا سے ایلیمنٹس کو تلاش کرنا سمٹائمز مشکل ہوتا ہے تو اٹامک نمبر جو ہے وہ فکس ہوتا ہے ہر ایلیمنٹ کے لیے ایک خاص اٹامک نمبر ہوتا ہے دوسرا اس کا یہ فائدہ ہے کہ اٹامک نمبر جو ہے وہ جب ہم ارینج کرتے ہیں ایلیمنٹس کو تو اٹامک نمبر 1,1,1 کے حساب سے بڑھتا ہے یعنی پہلا ایلیمنٹ 1 اٹامک نمبر والا ہوگا دوسرا 2 والا ہوگا پھر 3 والا ہوگا پھر 4 والا ہوگا پھر 5 والا ہوگا لیکن اس کے لیے جو میسز ہوتے ہیں ان میں درمیان میں گیپس آ سکتے ہیں تو اس وجہ سے میسز کے لیاز سے اگر ہم ایلیمنٹس کو ارینج کرتے ہیں تو وہاں پرابلمز آتے ہیں کیونکہ میسز جو ہیں اس میں درمیان میں گیپ آ سکتے ہیں لیکن اٹامک نمبر جو ہیں 1,18 ایلیمنٹس تک جو ہے ان کے اندر کوئی گیپ نہیں ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا تو اس وجہ سے اٹامک نمبر is considered a more fundamental property of an atom of an element as compared to the اٹامک میسز تو یہ یہاں پر یاد رکھنے والی بات ہے کہ کیوں اس کو جو ہے وہ زیادہ fundamental سمجھا جاتا ہے تو یاد رکھیں گا dear student یہاں میں نے لکھ بھی دیا ہے اٹامک نمبر is more fundamental than the atomic masses because وجہ کیا ہے it increases one by one for each element ایک ایک کر کے بڑھتا ہے and it is fixed for each element and two elements can have same atomic number تو دو elements جو ہوتے ہیں ان کے درمیان کبھی بھی cannot have same atomic number وہ کبھی بھی ان کا atomic number جو ہے وہ same ہے نہیں ہو سکتا ہے dear students تو یہ ہے جو major آپ کو difference پتا ہونا چاہیے مینڈیو کا جو پرارڈیٹیبل ہے اور جو مارڈرن پرارڈیٹیبل ہے آگے جو ہے وہ مارڈرن پرارڈیٹیبل کو ہی لے کر کے ہم نے چلنا ہے اور انشاءاللہ جو نیکسٹ مارا لیکچر ہوگا اس میں ہم اس کے اوپر جو ہے مزید بات کریں گے تو آج کا مارا جو لیکچر تھا اس کی سمری یہی ہے کہ مینڈیو کا پرارڈیٹیبل تھا اس میں کچھ لیمیٹیشنز تھی لیمیٹیشنز میں کیا تھا کچھ آئیسوٹوپز کی پوزیشن نہیں کلیر تھی وہاں پر اور دوسری لیمیٹیشن یہ تھی dear students کہ اس کے اندر جو آٹامک میسز تھی کچھ elements کی ان کے آرڈر میں پرابلم تھا ان کی ترتیب ٹھیک نہیں تھی یہ اس کے اندر لیمیٹیشنز کو ختم کرنے کے لیے مارڈرن پرارڈیٹیبل بنایا گیا اور اس کی بیس ہی تبدیل کر دی گیا اور بیس اس کی میسز کی بجائے جو ہے وہ آٹامک نمبرز کو بیس بنایا گیا تو یہ ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا ہوفلی آپ کو یہ بات سمجھا جگی ہوگی کہ مینڈی پرارڈیبل میں اور مارڈرن پرارڈیبل میں میجر ڈیفرنسز کیا ہیں دونوں لاز کی بیس پہ ہیں ایک میں لاز جو ہے وہ میسز کے بیس پہ بنایا گیا ہے اور جو دوسرا مارڈرن ہے اس میں آٹامک نمبر کے بیس پہ جو ہے وہ لا بنایا گیا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہے اس کے ساتھ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ